اعلان کریں میں ابھی پٹی چلواتا ہوں کہ نحال آشوی صاحب کہہ رہے کہ مسلمی قنون ان آزاد امیدواروں کے ساتھ آزاد لوگوں کے ساتھ مل کے حکومت نہیں بنائے گی بولی ہے میں ابھی پٹی چلواتا ہوں نہیں لیکن آپ کا ٹریک ریکارڈ نحال صاحب ٹھیک نہیں ہے نا ٹریک ریکارڈ آپ کا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ پنجاب اور قومی اسمبلی کے اندر آپ لوگوں نے تحریکشن کمیشن ان کو آگے سے کہیں کوئی رلیف دے گا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جو ہی وہ بلے الیکشن کمیشن کا پلان اور اس میں سپریم کورٹ کی سہولت پاری آج سیمیر صافی عطر قاظمی اور بیریسٹر سیف سامنے لے آئے آئیں پہلے عطر قاظمی بیریسٹر سیف اور منصور علی خان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں اس سے آپ کی حکومت بنے گی تو نہ ان کی اپوزیشن عمران خان کے بغیر چل سکتی ہے نہ ان کی حکومت عمران خان کے بغیر چل سکتی ہے یہ شو کیا کرتا ہے شو یہ کرتا ہے کہ اس وقت جو ملکی سیاست ہے وہ اس کے گرد گھوم رہی ہے جو سب سے زیادہ پاپولر ہے تو مصنوعی طریقے سے اگر آپ نے اس کو آؤٹ بھی رکھا لیکن اس کے باوجود آپ حکومت جو ہے ان لوگوں سے ملکے بنائیں گے جو اس کے نام پر ووٹ لے کے آئیں گے تو کیا یہ جمہوری عمل کے لیے درست ہوگا کیا اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی یہ ایک بڑا کویسٹن ہے جو تمام سیاسی جماعتوں کو خود سے کرنا چاہے لیکن اتر صاحب یہاں پہ دوبارہ پھر یہی سوال آتا ہے کہ اگر ان کو اتنی پرواہ ہوتی تو راجہ ریاض کا گروپ اور یہ سارے لوگ جنہوں نے اس وقت پاکستان طریقین صاحب کو ڈمپ کیا تھا ان کو دوبارہ ٹکٹ ایشو کی ہیں اس پرطبہ ان لوگوں نے تو ان کو تو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے اصولوں کے حوالے سے تو نہیں ہے لیکن قانونی طور پر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ قانونی طور پر کیا پاکستان طریقین صاحب ان کا رستہ روک سکے گی مجھے نہیں لگتا کہ اگر وہ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ ہمارے نام کے اوپر جیت کیا ہیں اور الیکشن کمیشن ان کو آگے سے کوئی ریلیف دے گا کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جو ہی وہ بلے باز نشان کی بات ہوئی اور اچانک جناب شام کے ٹائم پہ الیکشن کمیشن نے فوراں نوٹیفیکیشن نکالا وہ ایک پریس ریلیز نکالی کہ جناب دوسری جماعت کا آپ نشان نہیں لے سکتے ٹیکٹ ایسے ہوگا ویسے ہوگا تو میرے خیال میں جو الیکشن کمیشن کا کردار ہے وہ غیر جانب دارہ نہیں ہے غیر جانب دار نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان تحریکی کے انصاف کو کوئی قانونی تحفظ میں بیرسٹر صاحب سے کیونکہ وہ قانونی ماہر بھی ہیں میرے خیال میں وہ ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں بیرسٹر صاحب تحریکین صاحب کی کیا سٹرٹیجی ہے کس طرح یہ راستہ روکا جائے گا یہ بریج کس طرح توڑا جائے گا کہ لوگ فلور کراس نہ کریں دیکھیں منصور صاحب بات یہ ہے کہ فلور کراسنگ کا تو قانون تب ایکٹیویٹ ہوگا اگر آپ ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جاتے ہیں اگر آپ بطور ازاد امیدوار پارٹی ٹکٹ کے بغیر ازاد حصیت میں پارلیمنٹ کے ممبر بنتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ایک چوئیس ہوتی ہے کہ یا آپ ازاد امیدوار کی حصیت سے اپنا سٹیٹس ٹوئی پارلیمنٹ میں رکھیں منٹین رکھیں یا آپ کوئی پارٹی جائن کر لیں دیکھیں دیکھیں صاحب قدر علامی کی معذرت سو آپ یہ بات ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ اگر پاکستان تحریکین صاحب کا سپورٹڈ کینڈیٹ ازاد حصیت میں اسمبلی کے اندر چلا گیا اور کل کو وہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے ساتھ جا کے مل گیا تو تحریک انصاف بطور جماعت کچھ نہیں کر سکے گی ہم یہ کر رہے ہیں کہ اخلاقی طور پر اس وقت جو ٹرنڈ ہے اس وقت کم از کم میں کے پی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور کچھ اور علاقوں کا جہاں مجھے پرسنل ایکسپرینس ہے کہ ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ جلسوں میں قرآن پہ حلف اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے حکم کے یا عمران خان کے ہدایات کے پابند ہوں گے اور جیسے وہ کہیں گے ہم اس طرح کریں گے یعنی تحریک انصاف کے ہم ریپریزنٹیو ہوں گے اور جب وہ پارلیمنٹ میں آئیں گے تو اس وقت پھر دیکھا جائے گا اگر انہوں نے ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ کسی مخصوص گروپ کوئی ایک مخصوص گروپ بنائیں تو وہ اگر اس سے پھر انحراف کرتے ہیں ان ہدایات سے تو ہم ان کے خلاف ایس سچ کوئی کاروائی نہیں کر سکتے کیونکہ لیگلی ہمیں کوئی پروٹیکشن حاصل نہیں ہے لیکن میں ایک بات صرف کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ جو ہے کیا نہ میں اوورال جو آپ اس وقت قانون کا حشر دیکھ رہے ہیں تو پاکستان میں تو منصور صاحب جو بھی کمانین ہیں دیکھیں یہ پولٹیکل کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں میں پولٹیکل کرپشن کی اسطلاح اپنے سے گڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کرپشن کی کیا ڈیفینیشن ہے کرپشن ہے کہ جب آپ کے پاس ایک اختیار ہے اس کو آپ یا ابیوز کرتے ہوئے کوئی فائدہ حاصل کریں یا میسیوز کرتے ہوئے کوئی فائدہ حاصل کریں اس وقت جو ادارے ہیں موجود ہیں وہ اپنے لیگل اختیارات کو غیر قانونی طریقے سے استعمال کرتے ہوئے کرپشن میں مصروف ہیں اور کرپشن کا مقصد تیریک انصاف کو پولٹیکل پروسس آؤٹ کرنا ہے تو ان حالات میں یقینا ہمارے پاس جانتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا تعلق ہے کوئی ہمیں الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں ہے اور نہ میرے خیال میں کوئی زی اقل اور زی شہور انسان جو پی ٹی آئی کا ہو یا ایون پی ٹی آئی میں نہ بھی ہو باہر سے بھی وہ پی ٹی آئی کے حالات کو دیکھ رہا ہو تو اس موجودہ الیکشن کمیشن پر اعتماد کر سکتا ہے کیونکہ یہ پارٹی بنی ہوئی ہے تو ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ہم پلان تو کر رہے ہیں یاکن اس وقت موجودہ ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے کہ اگر کل یہ لوگ انحراف کرتے ہیں اور پارٹی کی ہدایات پہ یا ہان صاحب کی ہدایات پہ ہمارے نہیں کرتے ان کے خلاف کیا لیگل کاروائی ہوگی وہ لیگل کاروائی کا اس وقت مینڈیٹ کلیر نہیں ہے یہ نحال صاحب یہ ساری گفتگوہ آپ نے سنی بات پھر وہ یہ مورلز کی آئے گی کیا ایتھکلی مطلب وہ یہ بڑی بات ہے کہ بیرسل صاحب اس بات کو بھی ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ لیگلی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے زیادہ زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ جلسوں کے اندر ان لوگوں سے قرآن میں جیت اٹھوالیں یا ویڈیو ریکارڈ کروالیں ان کی اگر ایسا ہوتا ہے کیا مورل ہی آپ لوگ آپ کے پورت ذمہ داری نہیں ہوگی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کمز کا ملکہ حکومت نہ بنائی جائے یہ تو مبارک ہو پیپلز پارٹی کے چیئر بین کو جو بارہ برملہ بول رہے ہیں کہ وہ آزاد لوگ کے ساتھ کرے گے ہم تو ایسی کوئی بات نہیں کرے ہم تو کرے اللہ کرے ہمیں سنگل مجیورٹی ملے اللہ کرے ہمیں تو ٹھڑھ ملے ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم کسی کو آپ اعلان کر دیں اعلان کریں میں ابھی پٹی چلواتا ہوں کہ نحال آشمی صاحب کہہ رہے کہ مسلمی قنون ان آزاد امیدواروں کے ساتھ آزاد لوگوں کے ساتھ مل کے حکومت نہیں بنائے گی بولی ہے میں ابھی پٹی چلواتا ہوں میں نہیں لیکن آپ کا ٹریک ریکارڈ نحال صاحب ٹھیک نہیں ہے نا ٹریک ریکارڈ آپ کا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ پنجاب اور قومی اسیمبلی کے اندر آپ لوگوں نے طریقہ انصاف کے لوگوں کو توڑا نہ ہمارے پاس کوئی جہاز ہونا ہے نہ کوئی ہم جہاز پہ بھروسہ کریں گے اپنی پارٹی اپنے کارکنوں پہ اپنے ووٹرز پہ ہمیں اللہ تعالی کے بعد مجھے صرف یہ اناؤنس کر دیجئے کہ چاہے جو مرضی ہو جائے پاکستان طریقہ انصاف کے سپورٹڈ آزاد امیدواروں کو ہم کبھی بھی حکومت میں یا اپنی پارٹی میں شامل نہیں کریں گے کر دیجئے اعلان دیکھیں جی ہم بڑا دوک اور برملہ یہ اعلان کر دیں گے اور انشاءاللہ مجھے کبھی امید ہے کہ ہم ان کے کسی ووٹر کسی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کو اپنے صفوں میں نہیں پائیں گے چلے یہ اچھا ہوا یہ کم از کم آپ نے اس بات کا اعلان کر دیا اگر اوورال مجبوری طور پر بلاول بھٹو صاحب کی تقریر کو اٹھا کے دیکھا جائے تو میں نے ایکچلی عمران خان صاحب کے اوپر اتنی تنقید نہیں سنی جتنے میں نے نون لیگ یا نواز شریف صاحب کے اوپر سنی ہے تو کیا یہ ایک ونڈو کھل سکتی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بریج قائم کرے یا کمیونکیشن کا دروازہ کھولے سچ تو کسی قسم کے انتخابی ایلائنس کا یا سیاسی ایلائنس کا اس وقت کوئی امکان نظر نہیں آرہا اور نہ ہی اس کے کوئی گنجائش ہے اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اس کی ضرورت ہے رہ گئی بات یہ جو ابھی آپ نے پیپلز پارٹی کی طرف سے مسلم لیگ نون پر تنقید اور پی ٹی آئی کو مظلوم قرار دینے کی جو بلاول صاحب کی بات ہے میں کازمی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر تو ہمارا نشان ہمارے پاس ہوتا بلہ کو قوم کے سامنے کھولے جاتے نہ کوئی پرفارمنس ہے نہ کوئی عوام کو دکھانے کے لیے کوئی چیز ہے تو یقیناً ان کے پاس یہی ہے کہ الزام تراشی اور یہ جذباتی ریلوگ بولنا لیکن میں ایک چیز بلاول صاحب کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تیر کا زمانہ بہت عرصہ کئی سو سال ہوگے کم از کم دو سو سال ہوگے تیر ختم ہو چکا ہے اب میزائلوں اور گولیوں کا زمانہ ہے اور شیر کو جو ہے ہم پاکستان کا سافٹ امیج دنیا میں اجاگر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے میں سمجھتا ہوں بلہ زیادہ بہتر امیج ہے رادر دن شیر اور تیر جو خون خرابے کی علامات ہیں آپ نے اتر کازمی نحال حاشمی اور بیریسٹر سیف کی گفتگو سنگی اتر کازمی نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر پی ٹی آئی کے ممران کسی دوسری پارٹی میں شرکت کرتے ہیں تو پی ٹی آئی ان کے خلاف الیکشن کمیشن کے پاس جائے گی یا سپریم کورٹ جائے گی کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس پھر یہی آپشن بجتا ہے مگر کیا سپریم کورٹ پی ٹی آئی کو انصاف دے گی یا الیکشن کمیشن انصاف دے گا وہ الیکشن کمیشن جو بلہ چھننے کے بعد پی ٹی آئی جب کسی دوسری پارٹی کے ساتھ الائنس کرنے کی بات کرتی ہے تو فوراں الیکشن کمیشن نوٹیفکیشن جاری کرتا ہے کہ پی ٹی آئی کسی دوسری پارٹی کے سمبر پر الیکشن نہیں لات سکتی جبکہ دوسری طرف بلاول بٹو اور نون لیگ تیار بیٹھے ہیں کہ کس طرح پی ٹی آئی کے ازاد امیدواروں کو انہوں نے خریدنا ہے کیسے ان کی بولین لگانی ہے یہ دونوں سیاسی پارٹیاں تیار بیٹھی ہیں بلاول بٹو تو ابھی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے تمام ممبران اور ووٹر سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمارا ساتھ دیں کیونکہ ہم اگر حکومت میں آتے ہیں تو ہم کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں کریں گے اور نہ ہی کوئی زیادتی کریں گے بلکہ جو زیادتی کرنے والے ہیں ان کے خلاف بھی ہم ایکشن کریں گے عطر قاظمی نے بلکل ٹھیک کہا کہ یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کے ووٹر کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں حقیقت میں نون لیگ اور پاکستان پپس پارٹی دونوں ایک ہی ہیں ان میں کوئی فرق نہیں نہ ان کے نظریے میں فرق ہے اور نہ ہی ان کی کرکردگی میں ناظرین آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ